سلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل ٹپس مدسر تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نیوز آتی ہے وہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کی جاتی ہے تو ایسی ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے اور پی کلک کریں تو فرنس اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو چیر میں تعلیمی بورڈ ہیں ان کی گفتگو جو انہوں نے کی ہے وہ آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں اور اس کے بعد جو بائیس لاہور کے ٹویٹ آیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینددہ کا ضرور دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کے مائن میں جتنی بھی کنفیزنیں وہ دور ہو جائے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ جو باتیں میں نے بتائی ہوتی ہیں وہ ہی بار بار کوئیسٹن کر رہی ہوتا ہے کمنٹس میں وارس اپ پہ کیونک وہ ویڈیو پوری واشن نہیں کرتے اور ان کے جو کوئیسٹن ہیں ان کو جواب نہیں ملتے تو ابھی کچھ گھنٹے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں میں نے یہی بولا تھا کہ جو زلٹ ہے اس کے آنے کے امکانات ہیں ٹھیک ہے وہ فائنل ڈیٹ نہیں تھی اس میں میں نے دو جو نوٹیفکیشن ایک نوٹیفکیشن اور ایک جو نیوز پیپر کا جو حصہ تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس میں یہی تھا کہ جو نیوز تھی اس میں یہی تھا کہ امکان ہے ٹھیک ہے متوقع اور دوس دوسرا بھی جو نوٹیفکیشن میں نے بہاورپور کی طرف سے بہاورپور بورڈ کی طرف سے جوایا ہے ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس میں بھی یہی بتایا جا رہا کہ ایکسپیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اس میں کنفرم والی بات نہیں تھی اور اب طرح سن لیتے ہیں کہ جو ہمارے چیرمند تعلیمی بورڈ صاحب ہیں وہ سٹوڈنٹ کو کیا نیا مزاق سنانے جا رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا نیا کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی ہم سن لیتے ہیں ٹھیک ہے کمپیوٹرائز جائے خاص طور پر تو ٹو تھوزنڈ سیمن سے آن ورڈ کمپیوٹرائز ہے آپ کے لیے بھی بیٹھے ہیں گھر میں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی آپ کی درخواست جمع ہو جائے گی کسی بھی کام کے لیے بورڈ میں تو آپ کو اسی وقت ایک آٹومیٹڈ جنریٹڈ آٹو جنریٹڈ جو ہے سیمیس آپ کو کیا جائے گا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی یہ درخواست آج کی تاریخ میں جمع ہوئی ہے اور اس کا یہ ٹریکنگ نمبر ہے اصل میں اس میں ہم کچھ تھوڑے سے ہینڈی کیپ ہو گئے ریزلٹ ہمارا تیار ہے میٹرک کا لیکن چونکہ میٹرک کے پریکٹیکل نہیں ہوئے تھے اس وجہ سے پریکٹیکل وہ ایک پروموشن پالیسی کے تحت ہم نے پریکٹیکل کے نمبر آوارڈ کرنی ہے ایک دو روز میں میٹرک کے نتائج کا بھی اعلان کر دیا جائے گا اور اس کے تین دن بعد جو ہے انٹرمیڈ کے نتائج بھی جاری اور اس کے بعد میں ایک اور بات آپ کو کلیر کر دوں کہ پنجاب کے جتنے بھی بورڈز ہیں ٹھیک ہے تو تمام سٹوڈنٹس یہ بات غور سننے کے پنجاب کے جتنے بھی بورڈز ہیں ان کا جو ریزلٹ ہے وہ ایک ہی دن نامسو کا ٹھیک ہے بہاولپور کا ایک دن پہلے نہیں ہوگا سائیوال کا ایک دن بعد میں نہیں ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جن کی ڈیٹ جو بھی آئے گی وہ سیم ٹائم پہ آئے گی ٹھیک ہے سیم دن پہ آئے گی ان کا ایک ہی دن سب کا ریزلٹ آئے گا اور اس کے بعد آپ یہ جو بائیس لاہور کا ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ تو اس میں بھی وہ یہی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے ٹھیک ہے ابھی تک جو ہے وہ ڈیکلیر انہوں نے کنفرم نہیں کیا جب بھی کنفرم ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ فیلال کے لیے اللہ حافظ